صرف یہ معتم کرنا کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے یہ حل نہیں ہے اس لیے کہ اس کی ذمہ دار ماں باپ ہے اگر ماں باپ بچپن میں ہی تربیت دیتے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہیں تو بیٹا جوان ہو کر بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے دے کر نہ نکالتا بلکہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ نہیں اگر ماں کو نکالتی تو جنت نکل جائے گی اگر بچپن سے تربیت دی جاتی کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور باپ کی دعا اولاد کی حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوا کرتی ہے تو بیٹا جوان ہو کر باپ کو کاری نہ دیتا خدمت کر کے دعائیں لیتا ہوا نظر آتا لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ ماں باپ بل مدین سے دور ہیں اور اولاد کو بھی دور رکھ رہے ہیں لیکن سنی دعوت اسلامی کے یہ مقاتب جو چل رہے ہیں یہ مداری جو چل رہے ہیں یہ پرزور اپیل کر رہے ہیں آؤ اپنے بچوں کو تحریک کی جھوڑی میں ڈالو اس لیے کہ انشاءاللہ یہ تحریک وہ ہے جہاں علم دین کی دعوت دیتی ہے وہیں تلیابی ایجوکیشن کی طرف بھی لوگوں کو بلاتی ہے اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی چاہتی ہے جہاں بڑا ہو کر ہمارا بچہ دوکٹر بنے انجینئر بنے ایڈوکیٹ بنے سب بنے مگر اس کے ساتھ ایک عاشق رسول بھی بن جائے عاشق مصطفیٰ بھی بن جائے اس لیے کہ جب وہ کسی قلی سے گزرے تو جہاں اس کے نام کے ساتھ دوکٹر کا ٹائٹل نظر آئے انجینئر کا ٹائٹل نظر آئے ایڈوکیٹ کا ٹائٹل نظر آئے وہی پر تحریک چاہتی ہے دنیا پکار اٹھے یہ دوکٹر ہو کر بھی نظریں ٹھکا کر چلتا ہے وہ یعنی صرف دوکٹر نہیں ہے مصطفیٰ کے سچا غلام جا رہا ہے مصطفیٰ کی محبت میں جینے مرنے والا جا رہا گے اس لیے بچوں کو قریب کرو اسے بچے ہی نہیں نوجوانوں کو بھی نوجوانوں کو بھی سنی دعوت اس لیے